آج میں پاکستان پیپلس پارٹی شہید بھٹو کے لیے بہت بڑی خبر لے کے آیا ہوں ہو سکتا ہے یہ خبر پاکستان پیپلس پارٹی یعنی آسف زرداری کی پارٹی کے لیے بری خبر ہو اور یہ خبر سندھ کی سب سے بڑی عدالت یعنی سندھ ہائی کورٹ سے لے کر آیا ہوں شہید میر مرتضی بھٹو کا قتل کیس تقریباً چودہ برس کے بعد ری اوپن کرنے سے متعلق اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے دوہزار دس میں شہید میر مرتضی بھٹو کے قریبی ساتھی نور محمد نے ملزمان کی بریت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیلے دائر کی تھی جو کہ اب جا کے سماعت کے لیے مقرر ہوئی ہیں وہ بھی تین ہفتوں کے بعد پاکستان میں سیاسی قتل کی تاریخ میں شہید ذلفکار علی بھٹو کے فرزند اور پاکستان بیپلس پارٹی بھٹو گروپ کے سربراہ میر مرتضی بھٹو کو بیس ستمبر نائنٹی سکس میں ان کی رہائش یا کراچی کلفٹن میں ان کے ساتھیوں سمیت ان کو شہید کر دیا گیا تھا جبکہ دسمبر دوہزار بیس کو ٹرائل کوڈ نے تقریباً بیس پولیس آفسران کی بریت کا فصلہ سنایا تھا شہید میر مرتضی بھٹو کے قتل سے متعلق ملزمان کی فیرست میرے پاس موجود ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو قتل میں اس وقت کی وزیر آزم بینظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری سابق وزیر اعلیٰ سندھ عبداللہ شاہ دی آئی جی شوہب سیڈل دی آئی جی شوہب سیڈل اس اس پی واجد درانی اس پی رائے تاہر اس پی شاہد حیات پولیس آفسر شبیر قائم خانی اور آگاہ تاہر ملزم قرار پائے گئے تھے یہاں آپ کو خاص بات بتاتا چلوں جو بھی پولیس آفسران شہید میر مرتضی بھٹو کے قتل کیس میں نامزد تھے بعد میں انہیں بڑے بڑے عوضوں سے نوازا گیا شاہد حیات کے نام سے کراچی میں پولیس سینڈر بھی منصوب ہے سید میر مرتضی بھٹو کے قتل کی واقعے کی تقریباً چار اف آئی آرز داخل ہوئی تھی جبکہ ایک سو دو گواہ تھے جن میں مرتضی بھٹو کی اہلیہ جرمہ بھٹو اور بیٹی فاطمہ بھٹو بھی شامل تھی ابتدائی اف آئی آرز میں آصف علی زرداری کا نام شامل نہیں تھا لیکن بعد میں ایک گواہ جو کہ ازگر علی نامی تھا اس نے عدالت میں بیان دیا تھا کہ آصف علی زرداری اس معاملے میں ملوث ہیں اس کے بعد آصف علی زرداری کا نام اف آئی آر میں شامل کیا گیا تھا کچھ اور تفصیل ہیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کراچی کے ایک مقام عدالت نے میر مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھ ساتھیوں کے قتل کے مقدمے میں نامزد تمام پولیس افسران کو بری کر دیا یہ فیصلہ تیرہ سال کے بعد سنایا گیا تھا مرزا بھٹو قتل کیس میں سے بری ہونے والے پولیس افسران میں سابق سربراہ انٹیلیجنس بیرو مسود شریف وفا کی ٹیکس محتسب شویب سڈل ایڈیجنل آئی جی سندھ واجد علی دورانی اے آئی جی پولیس ویل فیر سندھ شاید حیات اے اس پی راہ تاہر آگا جمیل عبدالباسط راج حمید فیصل اور بشیر قائم خانی سمایت اتنا مجزمان شامل تھے مرزا بھٹو قتل کیس میں تیریس مجزمان کو نامزد کیا گیا تھا اس میں سے پاکستان کے اس وقت کے صدر عاصف علی زرداری شاکیب قریشی دوہزار آٹھ میں بری ہو چکے ہیں مجزمان کی بریت کے خلاف دوہزار دس میں دائر کی گئی درخواست جو کہ سندھائے گھڑ میں دائر کی گئی تھی وہ اب جا کے تقریباً چودہ برس کے بعد سماعت کے لئے مقرر ہوئی ہے اب دیکھنا ہے شہید میر مجزمان بھٹو کے خون کے ساتھ انصاف ہوتا ہے یا نہیں